کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں اصر کی اضان ایک مسجد میں دو بج کے پنتالیس منٹ پر ہوتی ہے اور ایک مسجد میں تین بج کے تیس منٹ پر ہوتی ہے جو مل جائے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اب اگر زہر کی نماز تین بجے تک بغیر جماعت کے پڑھی جائے تو وہ قضاء پڑھی جائے گی یا پوری بات کو سمجھیں کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرید علیہ السلام نے آکے امامت کی آپ مقتدی بنے اور جبرید امام بنا اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ امامت المفضول علی الفاضل مفضول بھی فاضل کا امام بن سکتا ہے کیونکہ جبرید تو لا شکہ بھی جارک مفضول ہے حضور افضل ہے لیکن تعلیم کے لئے حضور نے اس کے پیچھے پانچ نمازیں اول وقت میں پڑھی اور پانچ آخر وقت میں اور ساتھ یہ بھی بدلا دی ہے کہ ان کے درمیان جو وقت ہے وہ اسی نماز کا وقت ہے اب جیسے فجر کا وقت ہے تو اس کا اول وقت جو ہے وہ اندھیرے میں صبح ساتھ کے تروح ہونے کے بعد ازان ہو گئی نماز ہو گئی آخر وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک ہے وہ بھی حدیث مبالک میں کہ صبح کو دیر سے اور روشن کر کے پڑھا کرو اس میں زیادہ ثواب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہر بات میں آخر وقت لیا ہے لیکن حناب اللہ رحمہ اللہ اور شوافر رحمہ اللہ نے اول وقت لیا ہے اسی طرح اہد حدیث حضرات جو ہے وہ بھی اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو جو دو پچیس پہ ازان ہوتی ہے وہ اول وقت ہے اور ساڑھے تین جو ہے وہ آخر وقت ہے تو نماز تو دونوں وقت دونوں میں ٹھیک ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نصدیق جو ہے وہ آخر وقت نفضل ہے اس میں حکمت بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں تو لوگوں کو دین کا اتنا جذبہ تھا نا کہ وہ تو نماز سے بھی پہلے آگے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں اب لوگ جو ہیں وہ مشبور ہیں اس لیے اگر ہم آخر وقت میں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریف ہیں باقی یہ ہے کہ اصول یاد رکھیں کہ دو پچیس سے لے کر ساڑھے تین تک یہ سارا وقت ہے اگر تم تین بجے پڑھ لوگے تب بھی قضاء کیوں ہوگی تمہیں وقت میں پڑھی ہے قضاء تو تب ہوگے جب اس کا وقت نکل جائے اور اصل کا وقت شروع ہو جائے